السلام علیکم دوستو میرا نام ہے حریس اللہ الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں تیکنیکل حریس یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح سے دوسروں کی ایپس کے ایڈ یونٹس کو چینج کر سکتے ہیں اور اس سے پیسے کما سکتے ہیں چلے بینہ ٹائم ایس کے شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنے ہے سب سے پہلے آپ نے ایڈ موب کا اکاؤنٹ ریئیٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ کو ایڈ موب کی ویب سٹ پر جانا ہے اپنے جی میل کے اکاؤنٹ سے لاؤگ ان کرنا ہے اور اکاؤنٹ کر لینا ہے اکاؤنٹ کر لینے کے بعد آپ نے ایڈ موب پر ایڈ یونٹس کر لینے ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ ایڈ یونٹس کس طرح سے کرتے ہیں تو آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے اپنے اپی کے ایڈیٹر کی ایپ کو انسٹال کر لینا ہے پلی سٹور سے آپ اس کا فری ویڈیوز انسٹال کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کا پیڈ ویڈیوز انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو دسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گا تو وہاں سے جا کر آپ اس کا پیڈ ویڈیوز فری میں انسٹال کر سکتے ہیں تو آپ نے اس اپی کے ایڈیٹر کی ایپ کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں سے آپ چاہیں تو پس واری آپشن پر کلک کر کے کسی بھی اپی کے فائل کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ سیکن دوارے آپشن پر کلک کر کے آپ نے یہاں پر ایڈ یونٹ سرچ کرنا ہے چلیں میں آپ کو ایڈ یونٹ دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایڈ یونٹس create کیا ہوئے ہیں بینئر انٹرسٹیشیل اور ویڈیو اور یہ جو ایڈ یونٹ ہے یہ سی اے سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو چلے ہم ایپ میں اسے سرچ کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو یہاں پر اس کے مینوری بھی سرچ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو یہاں پر سرچ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے سی اے ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سرچ پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو ایڈ موب پر جو ایڈ یونٹس ہیں وہ شو ہو جائیں گے اب انہیں چینج کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتا دینا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایپ میں آپ کو یہ ایڈ یونٹ شو ہو جائیں بہت سارے ایپ ڈیولپرز جو ہیں وہ ان ایڈ یونٹس کو ہائٹ کر کے رکھتے ہیں تو اگر کسی ایپ میں آپ کو یہ شو نہیں ہوتے تو آپ اس کے ایڈ یونٹس کو چینج نہیں کر سکتے تو یہاں پر ہمیں شو ہو رہی ہیں تو ہم اسے چینج کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ایڈ یونٹس کے جو کوڈ ہیں انہیں غلط ٹائپ نہیں کرنا جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سیکنڈ والا ایڈ ہے اس کا نام ہے انٹرسٹیشیل تو یہاں پر ہم نے انٹرسٹیشل ایڈ کا جو کوڈ ہے اسے ہی انٹر کرنا ہے اگر ہم یہاں پر بینر کا کوڈ انٹر کر دیں گے تو پھر یہ ورک نہیں کرے گا تو چلے میں یہاں سے انٹرسٹیشل کا کوڈ کاپی کر لیتا ہوں میں نے اس کوڈ کو یہاں سے کوپی کر لیا تو آپ نے بھی کوپی کر کے یہاں پر آگر اس کو ریموف کر دینا ہے اور آپ نے یہاں پر اپنا کوڈ پیسٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اوکے کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اوکے تو اب ہم اس پرسٹ والے ایڈ یونٹ کو ریپلیس کر دیتے ہیں اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس ایڈ یونٹ کا جو نام ہے وہ ہے پبلیشر ایڈی اور میں آپ کو بتا دوں کہ پبلیشر ایڈی یہ کوئی ایڈ کا نام نہیں ہے میں یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ہمارے پاس یہاں پر بینر انٹرسٹیشل اور ویڈیو تو یہ ایڈز ہمارے پاس ہوتی ہیں تو اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو کوڈ یہاں پر انٹر ہے یہ کس ایڈ کا ہے تو اس کا ایک بہت ہی سمبل سا میتھرڈ ہے آپ نے اس ایپ کو اوپن کر لینا ہے اور آپ نے اسے کچھ ٹائم تک یوز کرنا ہے تو یوز کرنے سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس ایپ میں آپ کو کون سے ایڈز دیکھنے کو ملیں گے جیسے یہاں پر اگر آپ ٹاپ اور باٹم پر دیکھیں تو ہمیں بینر ایڈز شو ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فرسٹ والا ایڈ یونٹ ہے یہ بینر کا ہے تو چلے میں یہاں سے اس بینر والے کوڈ کو کاپی کر لیتا ہوں وہاں پر جاگر میں اسے پیسٹ کر دوں گا تو میں نے یہاں سے اسے کاپی کر لیا اور اب میں اسے یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کی جاگر پر اپنا کوڈ پیسٹ کر دیتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو تونوں ایڈ یونٹ سے انہیں ریپلیس کر دیا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل یہاں پر بیل کے آپشن پر کلک کر دینا ہے اور اس ایپ کا جو اپی کے ہیں وہ آپ کے فون میں سیف ہو جائے گا اور اس کے بعد اگر آپ اس اپی کے کو انسٹال کریں گے تو اس میں آپ کے ایڈز شو ہوں گے اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بھی بتا دوں کہ اس ایپ کو آپ پلی سٹور پر پبلش نہیں کر سکتے اگر آپ نے اس ایپ کو پلی سٹور پر پبلش کیا تو آپ کا پلی سٹور کا ایکاؤنٹ ترمنیٹ ہو سکتا ہے تو آپ چاہیں تو آپ اس اے پی کے کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے میڈیا فائر پر بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو اسے گوگل ڈرائیف پر بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کا لنک اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اگر وہ اسے انسٹال کر کے یوز کریں گے اور ایڈز پر کلک کریں گے تو اس سے آپ کی ارننگ ہوگی تو دوسرے اس طرح سے آپ دوسروں کی ایپس کے ایڈ یونٹس کو چینج کر سکتے ہیں آئی ہاپ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس طرح کی ٹیک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ میں آپ لوگ کے لئے اس طرح کی ٹیک ویڈیوز لاتا رہتا ہوں ابھی کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ